نمسکار ساتھیوں یہ ہم لوگوں نے بہت سنا ہے کہ ساہیتی سماج کا درپن ہوتا ہے بچپن میں اس ویشے پر اسکولوں میں نبند لکھوایا جاتا ہی جاتا تھا لیکن کبھی تلسیکین شبدوں پر کاس کسی کا دھیان جاتا کہ ساہیتی نیچ من مکر صدھارنے کا نام بھی ہے اپنے من درپن کو صدھارنے کا اور ساہیتی کو سماج کا درپن کہنے میں تو یہ کتھا اس تھی تھی شیلتا ہوتی کہ بھائی جو ہے وہی تو دکھا رہے ہیں ہم دیں گے وہی جو پائیں گے اس جندگی سے ہم لیکن تلسیکین شبدوں پر جائیے تو وہاں ایک صدھار وادی درشی ملتی ہے نیج من مکر صدھار صرف پرتیبیمن کی نشکیتہ نہیں ہے دوسرے وہ یہ دمب بھی نہیں پال رہے ہیں کہ وہ سماج کو صدھار دیں گے چیریٹی بیگنز اٹھ ہوم کی طرح وہ خود سے ہی شروعات کرتے ہیں ہم صدھ رہیں گے یک بدلے گا فیدیشین ہیل دائی سلف ویدی جی پہلے خود کا تو اپچار کر لو تو یہ سوانتہ سکھائے رگنات گاہ تھا تلسی نے یوں نہیں لکھی کہ یہ سوانتہ نرکشنائیں بھر تھی یہ لیکن سوانتہ صدھار کے لیے تھا کچھ تو رہا ہوگا کہ پنڈیت ویشنات نے بھی ساہیت درپن لکھا اور تلسی کے پہلے لکھا تلسی جب نیج من مکر صدھار کی بات کرتے تھے تو وہ کسی چنتت آتمرتی کی کسی انگشس نارسسزم کی بات نہیں کر رہے تھے نہ ان کا درپن کوئی اہمکاری درپن تھا ان میں بہت سے آتماسندھی ہے تھے جن کا نیریا کرن کرنا ہی ان کا صدھار کرنا تھا ایم ایچ برامس کی ایک پستک ہے the mirror and the lamp romantic theory and the critical tradition یہ انہیں سو تریپن میں آئی تھی جس میں انہوں نے رومانٹک سہیتی کو باہری اتھارت کا ایک cool intellectual reflection کہا تھا وہی نیرالا والا چھائیواد میں نے میشلی اپنائی دیکھا دکھی ایک نیج بھائی دکھ کی چھائیا پڑی حردے میں جھٹو مڑ ویدنا آئی اس لیے یہ نیج من مکر بھی کئی باہری پرابہوں سے نیرمیت ہوا ویکتتو ہے حالانکہ یہ wilhelm ڈیتھی کی ساماجک دھرپن سدھانتی کی جیسا پورا پورا تو نہیں ہے کہ جس کے انہوں سال لوگ آتما پرتیبیمن کے self reflection کے آتما انوچنتن کے کاریے میں تب تک سمرت نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اپنے ہی جیسے کسی دوسرے کے انبھو کو اپنے انبھو کی ویکیا میں ویچار میں نہیں لیتے یہاں ویسا تو نہیں ہے پر گروہ کے پرابہ کو تلسی اوشیہ سویکار کرتے ہیں یہ ان کی طرح کا رشتہ ہے اور گروہ ہی ان میں ان کے استطور کے ارث سنچاریت کرتا ہے درپن کا ارث یہ ہے کہ جو آکرتی کا یتھارت ہے اس کی انکرتی ایک درشی کی طرح ہو جائے شاید ایسا ہی کچھ ہوتا ہے چندن میں بھی جب یہ برہمان چنتک کے بھیتر پرتیبی امیت ہونے لگتا ہے تو درپن کی جتنی پرتیبادھتا انکرتی سے ہے اتنی پرتیبادھتا ستیہ سے بھی ہے درپن جیسا دیکھتا ہے ویسا دکھاتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی آیاس کوئی کرتیم کروشش اس کی اور سے نہیں ہوتی اس میں ایک سہشتہ ہے اس میں ایک پاویترتہ ہے اور اس میں ایک اور چیز ہے دائیں بائیں کا پرتیابرتن لیفٹ رائٹ ریورسل اس لئے جن وامی آلوچکوں کو تلسی دکھشن پنتھی نظر آتے ہیں وہ اسی ریورسل کے کارن نظر آتے ہیں تلسی اسی لئے جنہیت کی باتیں کرتے رہے اور جنتہ کے دورہ اپنائے گئے پر سچے جنوادی ہونے کے باوزود لوکمنگل کے آرادھک ہونے کے باوزود وہ آج کل کے سنسکتی ویروڈھی بام وادیوں کو نہیں سوہتے درپن کی واسطہ بھی ایک چنوٹی اوپر نیچے کی چنوٹی نہیں ہے اس میں جو اوپر ہے وہ اوپر ہی رہے گا جو نیچے ہے وہ نیچے ہی رہے گا درپن کی بنیادی چنوٹی اس لیفٹ رائٹ ٹرانسپوزیشن کی ہے سرچن کی اس درپن سردانتگی کو نہ سمجھ پانے کے کارن تلسی کے بارے میں اس طرح کے بھرم ہوتے ہی ہوتے ہیں پر یہ درپن کا نیم ہے اس سیفن لاکہ کہنا ہے کہ اس درپن نیم کو ویجیان ہی سمجھا سکتا درشن ہی سمجھا سکتا ہے ٹھیک بھی ہے ویجیان کو ہی گیان کا ایک ماتر سروت سمجھنے والے تب تلسی کو نہ سمجھیں یہ صحبہ بھی لگتا ہے یہ چھایا اور درپن کے کھیل ہیں پر یہ چھایایں بینہ یتھارت کے نہیں بنتی یہ پرتیبیم بھی نہیں بنتے سو پرگتی وادیوں کو جیسے چھایا واد پسند نہیں آیا ویسے ہی انہیں تلسی کا پرتیبیم بواد بھی پسند نہ آیا لیکن درپن کا صدحانت ہی یہی ہے کہ اس کی اور پرگتی کرنا اس سے دیکھنے میں کرمشہ اسمرت ہوتے جانا ہے چھایا کو چھونے کی کوشش کروگے تو لیٹ جاؤگے اور چھایا مٹ جائے گی درپن کا نیم یہ ہے کہ اسے وسطو سے ایک نشد دوری تو رکھنی ہی رکھنی ہے اس دوری کو لے کر پرگتی وادی ترہ ترہ کے بھرم گھڑ لیتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اس رجن کے اس اوبچیکٹیف کو ریلیٹیف تک نہیں پہنچ سکیں گے درپن کا پردیمی وسطو سے ایک سہ سمبندہ رکھتا ہے درپن کا مطلب ہے اس وسطو سے کنیکٹ کا ہونا وہ رشتہ داری نبھانی ہی نبھانی ہے اور یہاں رام بھی وسطو ہیں ان کے ویملیش کا ورڈن اسی سہ سمبندہ میں ہوگا پرنام مدی پردیش کی مہلاؤں کے آرثک سشکتی کرن کے ادش سے سمویدن شیل مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان دوارہ مکھی منتری لارلی بہنا یوجنا کا اپہار سبھی پاتر مہلاؤں کو دیا گیا ہے اس کے تحت انہیں پردیمہ ایک ہزار روپے دیے جائیں گے یہ راشی سیدھے ان کے بینک خاتوں میں پہنچائی جائے گی یوجنا کی پردیش بہت سرل اور نشل کو ہے یوجنا سے جڑنے کے لیے بہنوں کو کہیں بھٹکنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے دس جون کو پہلی کسٹ بہنوں کے خاتے میں آ جائے گی ایک ہزار روپے کی پہلی کسٹ یوجنا سے جڑی ادھک جانکاری ہیلپ لائن نمبر 0755 2700800 ایوام ویب سائٹ cmlaadlibehna.mp.gov.in پر برابط کی جا سکتی ہے بڑھ چالو لادلی بہنا وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہے وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئل ہر مسئلے کا سٹیک مشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشان تخل نیوز آ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز موسیقی موسیقی موسیقی